اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمبو قوم کی تاریخ کے زمین میں آج مختصراً گندہارہ کی کمبو حکومت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں مطرہ کی سنگھ پال قدبے کا جب ڈاکٹر سٹین کونوں نے اثر انو مطالعہ کیا تو بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے اختصاراً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گندہار کا مشہور بادشاہ جسے ٹیکسیلا کے تامبے کی تختی میں موگس آزم اور اس کی چاندی کے سکھوں پر شہنشاہ آزم موگس لکھا ہوا ہے یہ کمبو تھا اور وی اے سمیت نے ارلی ہسٹری آف انڈیا کے پیج ٹو فورٹی ٹو پر اسے پارتھوکا ہے بعض مورخین کی خیال میں موگ یا موگس وغیرہ شک حکوم راتے لیکن ان کے شک یا ساکہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو قصہ یہ ہے کہ کمبوجیوں اور یونوں کمبوجیوں اور شکوں اور شکوں اور پہلوں جنہیں پارتھین کہا جاتا ہے ان میں قدر تہذیبی اور ثقافتی رشتے موجود تھے کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل تھا تو اس زمن میں جو تفصیلات ہمارے پاس کتابوں میں آتی ہیں اس میں بعض جگہ یوں خلط ملت ہوتے معلوم ہوتے ہیں اچھا مثال کے طور پر اشوک کی قلبوں میں یونوں کمبوجیوں اور گندہاروں کا ذکر تو موجود ہے مگر شکوں کا کوئی ذکر نہیں جس سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شک کے زمانے میں وادی کابل میں رہتے ہوں گے ان کو کمبوجی کہا جاتا ہوگا جیسے کہ کے پی جیسوال ہندو پارٹی کے پیج نمبر 144 پر لکھتے ہیں دوسری طرف سیستان کو صرف شکوں کا وطن بتایا جاتا ہے اور اس میں رہنے والے پہلوں اور کمبوجیوں کو بھی شکوں میں شمار کیا جاتا ہے جیسے کہ ایز چٹوپادیا دیس ساکاز انڈیا کے پیج نمبر 14 پر لکھتے ہیں اسی طرح مطرہ کے علاقے میں شک بہت بڑی تعداد میں آگئے تھے اور وہاں ان کا دار الحکومت بھی تھا اس کے باوجود مہا بھارت میں یونوں اور کمبوجیوں کو ہی مطرہ کے علاقے میں رہنے والا بتایا گیا ہے شکوں کا ذکر بھی نہیں ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ شکوں کو یہاں کمبوجیوں اور یونوں کے ساتھ ہی شمار کیا گیا ہے اچھا ڈاکٹر ریسمن نے اس کمبوخ خاندان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انٹی لیکی ٹوس ٹیکسیلا کا مشہور کمبوخ راجہ تھا اس کے بعد اس کے ولی اہد آرکیویس دیس سلطنت کی باگڈور سمالی اس کی وفات پر موگ بادشاہ بنا اور اس نے اپنی سلطنت کو بہت وسائد دی اس کی سلطنت جہلم سے لے کر وادییں کابل تک پھیلی ہوئی تھی ڈاکٹر چارچندر گپتہ نے موگ کا اہد حکومت ایٹی ایٹ قبل مسیح سے سکسٹی قبل مسیح تک لکھا ہے اور کہا ہے کہ وادی سواد ہزارہ کوہستان یہ فتح کرنے کے بعد اس نے ٹیکسیلا پر بھی قبضہ کر لیا تا البتہ یک پراند کے مطابق سو سال قبل مسیح میں موگ نے گندھارہ اور وادی سواد کے یونوں کو شکست دی تھی چینی ذرائع کے مطابق بھی اس بیان کی تزدیق ہوتی ہے اس خاندان کے باقی حالات پر لاعلمی اور تاریخی کا پردہ پڑا ہوا ہے اگلے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کم وہ حکومت جو ہے وہ کیسے آئی اور کون کون حکمران رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری